اسلام علیکم میں نے کل کی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ جلد ہی ایک ایسا سکیل آپ کے لئے اپلوڈ کروں گا جو آپ کوئی شاید کوئی دو چار پانچ دن میں اس کی بیسیٹ ٹریننگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے مارکٹنگ سکلز کے ساتھ اس کو مارکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ صحیح طرح سے کام کریں تو ایک ماہ کے اندر آپ کا کام اس میں سٹارٹ ہو سکتا ہے اچھی طریقے سے اور آہستہ آہستہ یہ ایمیروو کرے گا اور آپ اسے اچھی پیسے بنا سکیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ سے پہلے یہ فائیور ہے فائیور کے اوپرے دیکھئے گا کہ گیس پوسٹوں کے مطلب کل ہم نے تھوڑی سی بات کیا تھی گیس پوسٹنگ کیا چیزیں یہ تھوڑا سا میں دکھاؤں ہوں پہلے یہ میرے ویب سائٹ ہے shewarn.com تو یہاں پہ بیک لنگس ہیں یہ ایک ٹول ہے اے ایچ آری ایف تو اس ٹول میں ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری ایسیو کے ورث کتنی ہے ویب سائٹ کتنی اوپر جا رہی ہے یہ چیزیں چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس بلاگ کے اوپر بھی میرا لنک لگا ہو ہے اس کے بعد اس بلاگ پہ بھی لنک لگا ہے یہ بڑی نیوز کے ویب سائٹ سے یہاں لنک لگا ہو میرا اور یہ اس کے اوپر تو اس میں ایسیو میں ایک چیز ایسی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے جتنے زیادہ لنک دوسری ویب سائٹ پہ لگے ہوں گے تو اتنی زیادہ آپ کی ویب سائٹ ایمپورنٹ ہوگی لیکن دوسری ویب سائٹ کوئی ہائی کوالٹی ہونے چاہیے اور آپ کا لنک ہے وہ بھی ہائی کوالٹی ہائی ایتھارٹی ہونے چاہیے اب اس میں جب بات ہم کرتے ہیں ہائی کوالٹی کی تو اس میں ہوتا ہے کہ گیسٹ پوسٹ ہیں آج کل سب سے ہوت ہیں اور اس میں پیسے بیچے ملتے ہیں پیسے اکمانے کے چانسی کافی زیادہ اس میں ہیں اور ہر مرکیٹر کو یہ کام چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گیسٹ پوسٹنگ سیل کرنا شکر کر دیں میں تھوڑا سا آپ کو طرف اس کا کرواتا جاؤں کہ گیسٹ پوسٹنگ کیا چیزیں اب میرا فرض کیا بلاغ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بلاغ کو میں پرموٹ کروں تو میں دوسری اپنی نش کی اندر اندر دوسری بلاغز ڈھونوں گا اگر میں ہیلتھ میں کام کر رہا ہوں تو دوسری ہیلتھ والے لیٹڈ بلاغز ڈھونوں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے آپ کی ویب سائٹ پہ آرٹک لگانے دیجئے تو میں آپ کو لکھے دیں گا آپ لگا دیں اگر وہ اجازت آپ کو دیں تو پھر آپ اپنے جو بلاغ ان کی سائٹ پہ لکھیں گے آپ اس میں ایک لنک لگائیں گے جو آپ کی ویب سائٹ کو واپس آئے گا تو اس سے آپ کی آشتہ آشتہ ورث بڑھتی ہے اور اس ورث کے بڑھنے کے ساتھ آپ کی گوگل میں رینکنگ بہتر ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے جس کے پیچھے ہر ایک مارکیٹر پڑا ہے تو ایک دوسری امپورٹن بات کہ جب آپ کی کلائنٹس مارکیٹرز ہوں گے تو زیادہ تر لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں تکلیف ان کو نہیں ہوتی وہ پیسے اچھے کماتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو پیسے بھی اچھے دیں گے تو لہٰذا یہ بہت اچھا کام ہے اگر آپ سکوپ کریں ٹارگٹ اور اس سے آپ پیسے بنائیں تو دیکھتے ہیں کہ گیس پوسٹیں کیسے ہم نے کرنی ہے کہاں پہ لوگ آلڈی کار بھی رہے ہیں ساعت سے پہلے تو یہ دیکھیں میں کرتا ہوں ہائی ڈی ایک گیس پوسٹ مجھے ہائی ڈی ایک گیس پوسٹ چاہیے ہائی ڈی ایک ہوتا ہے ڈیمین تھوارڈی تو یہاں پہ لوگ سیل کر رہے ہیں فائیور کے اوپر آئی ڈی ایک ہائی ڈی ایک گیس پوسٹ آن گوگل نیوز ویب سائٹ تو اب میں اس سے کہوں گا کہ آپ ایسا کرو کہ میری پوسٹ یہاں پہ لگا دو تو میں تمہیں آٹکل دوں گا اس نے لکھا ہے ایک آٹکل میں صرف ایک لنک دے گا آپ کو آپ کی سائٹ مطلب کئی لوگ ایسا کرتے ہیں ایک آٹکل گیس پوسٹ میں لگو آتے ہیں اور دو تین سائٹوں کے لنک لگو آ لیتے ہیں تو اس میں موشنی لوگ ایک لنک ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ ایک ہی لنک آپ بھی سائل کریں گے کل کو اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس تیس ڈال میں رائٹ بھی شامل ہے وہ رائٹ بھی کرے گا اس کو آٹکل کو آپ کی بھی آپ پہ تو آگے لگا دے گا دوسری ویب سائٹ جو اس کے پاس موجود ہے اب اس میں دیکھیں کہ اس بندے نے شاید اس ویب سائٹ سے رابطہ کر کے ان سے ریٹس تیہ کر چکا ہے یا ان سے فری میں بات کر چکا ہے کہ میں آپ کی ویب سائٹ پر کونٹینٹ پربلش کروں گا تو بڑا اچھا کونٹینٹ ہوگا جو آپ کی ویب سائٹ کی یوزر پرسند کریں گے تو خیر اس نے کسی بھی طرح سے ان کو کنوینس کیا ہوگا اس ویب سائٹ والوے کو جس کے اوپر اس نے ہمارا گیس پوسٹ لگانی ہے تو ایسا کام آپ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کمپینڈ ایک ایسی سیٹ کریں اس کمپینڈ کے اندر آپ گوگل میں پہلے سرچ کریں کہ مجھے اس طرح کی ویب سائٹ سائٹ رہی ہیں یہ دیکھیں کس طرح ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے تو کریں آپ اس میں میں کہتا ہوں کہ کمپیٹر ماؤس میں نے سرچ کیا تو میں نے اس کے بعد یہاں پہ ایسے کیا یہ دیکھیں یہاں پہ میں کرتا ہوں رائٹ فار اس اس تو میں نے سرچ کیا تو مجھے ایسی ویب سائٹ نکل آئیں جس میں کمپیٹر ماؤس پہ آ رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کمپیٹر ماؤس سے ریلیٹڈ اور وہ رائٹ فار اس کا پیج بنا ہوا ہے ان کا تو یہ نہیں کہ یہ لوگ کوئی گیس پوسٹ اگر لگانا ہم چاہیں تو قبول کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ان کی یہاں پہ گائیڈ لینڈ دی گئی ہے کہ آپ اس کے مطابق لکھیں اور ہمیں سامیٹ کر دیں ہم لگا دیں گے وہ کہتے ہیں جی گوڈ پوسٹ پوسٹ لینڈ ایورجز اباؤٹ سکس ہندر ٹو ٹو تھوزن ورڈز تو کہتا جی کہ آپ بہتر ہے کہ چھے سو سے لے کر دو ہزار ورڈز تک کوئی آرکل لکھیں اسے چھوٹا نہ لکھیں تو ان کی گائیڈ لینڈ ساری دیکھیں اور ان کو بعد میں آرکل ایسا لکھ کے یا لکھوا آکے آپ سینڈ کر دیں یہاں پہ ان کو سینڈ کریں گے تو یہ لوگ آپ اپنی سائٹ پہ آپ کا آرکل لگا دیں گے اس آرکل کے اندر وہ ورڈ کی فائل ہوگی اور اس کے اندر آپ کا لینک لگا ہوگا آپ کے ویب سائٹ کو یا آپ کی کلائنٹ کی ویب سائٹ کو تو وہ لینک پیبلش ہو جائے گا اور ایک ووٹ گوگل کو مل جائے گا آپ کے حق میں یا آپ کے کلائنٹ کی ویب سائٹ کے حق میں تو تو اس طرح سے آپ کئی ویب سائٹ سے ڈھونڈتے ہیں ان سب کو آپ کرتے ہیں ای میلز کہ میں یہاں پہ پیبلش کرنا چاہتا ہوں تو کیا طریقہ کار اس کا کیسے پیبلش کروں کچھ لوگ آپ سے پیسے مانگیں گے اور کچھ لوگ شاید فری کر دیں تو میرے پاس یعنی کہ کوئی ایک سے دو پرسن لوگ ہیں جو فری کرنے والے ہیں باقی تھوڑے پیسے مانگتے ہیں تو جو لوگ پیسے مانگتے ہیں ان سے پیسوں کی باگیننگ کر لیجئے کہ کتنے پیسے مانگیں گے اگر وہ فار زیمپل وہ کرتے ہیں تھرٹی رال کرتے ہیں آپ ان سے کہیں یار کو پندرہ لے لو بیچ لے لو کہیں منا لے ان کو اب آپ کی ان سے باتچیت تیہ ہو چکی ہے تو اب آپ کے پاس سمجھنے کے ایسی پریڈرٹس آ چکی ہیں جن کو آپ نے صرف مارکٹ کرنا ہے اور آپ کا اپنا اس میں سنبھائیہ خرچ نہیں ہو رہا تو آپ اس کو ڈیفرنٹ جگہ پہ مارکٹ کرنا شروع کیجئے مارکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی گروپس ہوتے ہیں یہ دیکھیں کہ فیس بک کے اوپر چیک کرتے ہیں گیسٹ پوسٹ پی بی این اس میں نیٹرک ہوگا یہ نیٹرک ایسے گروپ کے اندر جائیے ایسے اور بھی کافی گروپ سے ہیں ان کے اندر جا کے تو یہ لکھئے پیڈ پوسٹ اویلبل ڈی اے 55 ڈی اے 55 ڈی اے 59 جس ڈالر ٹرنی تو آپ اس میں ایسے ہی یہاں پہ لگا دیجئے کہ میرے پاس یہ گیسٹ پوسٹ ہیں اگر کوئی بندہ لگوانا چاہے تو مجھ سے رابطہ کریں تو اس طرح کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہیں مارکٹ یہ پہلا طریقہ تھا ایک جس میں آپ اگر پیمل لینا چاہیں تو چاہے ان سے لوکل جیز کیش پہ اگر پاکستانی ہیں تو اگر باہر کے ہیں تو پیانیو ڈاٹ کام پہ جا کے پیسے لے لیں تو اگر کوئی بندہ اس سے ہٹ کے پیسے دینا چاہ رہا ہے تو پھر فائیور کے اوپر گگ بنائیں اور اس کو سینڈ کر دیں بھائی یہ بائی کر لو اس سے آپ کا فائیور کاؤن بھی چال جے گا جب وہ بائی کرے گا تو آج تا آج تا آپ کا فائیور کاؤن پروفائل آپ کی سیٹ ہو جائے گی تو دوسرا کام یہ کہ یہاں سے کلائنٹ کو چارج بھی آپ کر لیں گے فائیور کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیس پرسنٹ فیس چارج کرتی ہے تو شروع میں اگر فیس چارج کرتی ہے آپ اس کو کرنے دیں اس سے فائدہ ہوگا کال کو فائیور سے بھی کام آکوا آئے گا اس طرح کا یہ میں میرے گگز بنی ہوئی یہاں پہ یہ دکھاتا ہے آپ کو میرے جو گگز ہیں یہاں پہ سوچھ ٹوی سیلنک اور یہاں گگز میں آیا تو میرے گگز ایسی ہی بنی ہوئی ہیں یہ دکھئے ہائیڈ یہ گیس پوسٹ اون کالٹی آٹو بلاغ ڈی اے تھرٹی ٹو میں اسپیسیل کر رہا ہوں اور میرا ریٹ چیک کیجئے کہ ذرا ریٹ میں نے سو ڈالر میں دے رہا ہوں یہ لنک اور یہ لوگ بائے بھی کرتے ہیں بائے کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں ارنک اندر تو یہاں پہ دیکھیں گا کہ کچھ لوگوں نے بائے بھی کیا یہ ابھی ریسنل ریکارڈر ہے کلیر ہوئے بیس پسنٹ کی فیز کی ہے اور اسی لالہ مجھے اس کے مل گئے ہیں تو آپ یہ لازمی چیک کیجئے کہ مارکٹ میں ریٹس کیا چل رہے ہیں اس طرح کی ویب سائٹس کے تو ہر سائٹ کی ورث آستہ تا آپ کو نظر آ جائے گی کیسے نکالنی ہے اور اس کے حساب سے ریٹس کیسے سائٹ کرنے ہیں وہ اس کے لیے مارکٹ آپ سٹڈی کریں فائیورٹ کے اوپر تو اس طرح آپ کو دیکھیں ایک کام کیا اور دہ سار پی آ گیا اور یہ کام کرنے کے لیے مجھے محنت جو تھی آہندہ شاید دس منٹ میرے لگے ہیں سارے اور دس منٹ کے اندر میرا یہ بانہ سار پی تک بھی بنتا ہے بانہ سار سے اوپر ہے یہ پیسے مجھے آ گئی ہیں اور یہ کام آپ کر سکتے ہیں میں یہ سارے کام کر رہا ہوں یہ اپنی سٹورنٹس کو سکھانے کے لیے تو ان کے سامنے ہی پیسے کما کے دکھاتا ہوں ان کو تاکہ وہ سارا پروسس ایک بار دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پہ کس کس طرح سے میں کام کرتا ہوں اور وہ پیسے بناتا ہوں اور پھر وہ لوگ ویسے ہی کام کرتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں گیسٹ پوسٹیں یہ بیزنس بھی اس پر سے ایک ہے اب سوال ہے کہ اس میں آپ کتنا پیسے کما سکتے ہیں میرا آئیڈی ایس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے کریں تو آپ اس کو ایک سال کے اندر جو سات اٹھ لاکھ بنتا ہے جو پیرمیت ہمارے پاکستان میں تو یہاں تک جا سکتے ہیں یہ اچھی خاصی اس میں جان ہے اس آئیڈی کے اندر اور یہ لوگ بہت ہی زیادہ کام کر رہے ہیں گیسٹ پوسٹنگ کے حوالے سے اس کے مطلقے آپ کو دکھاؤں کہ دنیا کے بڑے بڑے پلیئر ریزنس میں آپ اکیلے نہیں ہیں اس میں تو فرزم پھلے میٹھ ڈگیٹی اس کے سورے ڈگیٹی مارکیٹنگ ان کا بھی ایک بلاغ ہے جہاں پہ جا کے گیسٹ پوسٹنگ لوگ بائے کرتے ہیں انہوں نے تو online سسٹم بنا دی ہے گیسٹ پوسٹنگ کا تو یہ وہاں پہ جا کے اس پہ بائے لنکس تو 30 بلڈرز یہ آگئے اب یہاں پہ جا کے لوگ گیسٹ پوسٹنگ بائے کرتے ہیں ان سے ان کا سسٹم بن چکا ہے دوسری ایک سائٹ تھی یہاں پہ کئی کھلی تھی میرے پاس یہ والی گیسٹ پوسٹ باکس تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں دو سو پچاس ڈالر کی ایک گیسٹ پوسٹ ہے دو سو ڈالر کی ون نائٹی فائیو کی ون ہنڈر کی ون ہنڈر کی ون ایٹی فائیو کی تو اس میں آپ کو اتنا یعنی کہ اس میں مارجیں ملتا ہے اچھا خاصہ کہ آپ اس میں کافی ریونی کماز ہوتے ہیں جو آپ کو چیزیں چاہیئے اس کے لیے وہ چیزیں یہ چاہیئے سب سے پہلے ریسرچ کرنا کہ اس سے لیٹر ٹاپک سے لیٹر آپ کو ویب سائٹ مل جائے وہ میں نے اب یہ آپ کو دکھایا بھی اس میں جو پہلے میں نے سرچ کی تھی دوسرا اس کو کام تھا کہ آپ اس کو یہاں پہ پڑ کریں اس دو میں کو تو میرا دیکھیں میرا ایک ہے ڈالر نیٹ اس دو میں کی میں نے ورث چک کرنی ہے یہ ایک لنک ہے اے ایچ آر ای ایف ڈالٹ کام سلیش بیک لنک چیکر یہاں پہ جاک اس کو چک کیجئے یہ کیپچا کو فل کیجئے اور یہ آپ کو بتائے گا کہ اس ڈمین کی ورث کیا تھی ڈمین ریٹنگ ایک ہوتا ہے ڈی اے ڈی اے سے مراد ہے ڈمین تھارٹی اور ایک ہوتا ہے ڈی اے ڈمین ریٹنگ یہ ڈی ایرڈ سائٹوں نے اپنے سکورز بنائے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی آپ فالو کر لیں میں اس کو فالو کرتا ہوں ڈی اے کو میں ڈی اے فالو نہیں کرتا تو اس میں چیک ہوتا ہے ڈی اے آپ کا اگر آپ ڈی اے کو فالو کرتے ہیں تو ان میں اس کے فری ٹولز بھی ہیں چیک کرنے کے لئے تو آپ اس طرح سے ویب سائٹیں نوڈ کر لیں کہ کون کو سے ویب سائٹوں سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے اور ان کے ڈی اے نوڈ کر لیں یا ڈی اے ان کے نوڈ کر لیں اور اس کے حساب سے کل کو آگے سل کریں یہ دیکھیں اس کے ڈمین اس کے ریفنڈ ڈمین بھی ہیں اور باقی یہ بھی بیک لنگ سپیس کی زیادہ ہیں ریفنڈ ڈمین سے یہ مراد ہے کہ 52 ڈیفرنڈ ویب سائٹ سے اس ڈمین کو لنک آ رہے ہیں جو یہ ڈمین تھا سنی ڈے تو 52 ویب سائٹوں سے ٹوٹل 449 اس کو لنک لگے ہیں میرے ڈمین کو تو میں یہاں پہ اب گیس پوست سل کروں گا کل کو کیسے سل کروں گا یہ دیکھیں کہ ہم کرتے کی ہیں یہ پہلا دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ویب سائٹیں سرچ کرنی ہے ان سے رابطہ کرنا ہے کسی اور کی ویب سائٹوں کو تو ان کے ریٹتہ کر کے آگے آپ گیس پوستے لگائیے کسی اور کی ان سے مارجن کمائیے لیکن دوسرا دیکھائی ہے کہ آپ ایسی ویب سائٹیں خود بنا لیں خود ایسے کی ویب سائٹیں بنا لیں جو ویب سائٹوں کی اتھارٹی ذرا اچھی ہو ایسے ڈمین کئی لوگو نا ریجسٹر کرتے ہیں ان کی اتھارٹی بڑھاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں تو ایسے ڈمین آپ نے سرچ کرنے پہلے جو اچھے آپ کا ڈمین مل جائیں تو ان کو ڈھونڈ کے آپ نے اسی طرح سے میں نے بھی اس کی ویب سائٹ بنایا ہے یہ میں نے ایسے ڈمین دھونڈا ہے جس کی پہلے سے کچھ ورد تھی تو میں نے اس کو ڈھونڈ کے تو اس کے بعد یہاں پہ سائٹ بنا دی ہے سائٹ بنائی ہے بلکل ایسے ایسے پروفیشنل سائٹ ہو اس کے بعد اس کا بلاغ بھی بنایا ہے بلاغ بنایا ہے اس کا میں نے یہ کیا ہے کہ یہ دکھئے بلاغ پوسٹیں بھی لگائیں ہیں اگر یہ کام کرنا ہے آپ نے تو پھر آپ کو کسی کو کل کو پیسے نہیں دینے پڑتے اس میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو آپ بنائیں گے اس کا ترکیب میں آپ کو دو ایک سو ڈالر آپ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں اون ایوریج دو سو ڈالر خرچ کر کے ویب سائٹ آپ کی ہو جاتی ہے وہ ویب سائٹ چاہے اور کسی طریقے سے پیسے نہ کمائے لیکن اس پہ آپ یہ گیس پوسٹیں لگا کے تو ان کو سیل کر سکتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا دکھا ہوں مجھے اس کی میلیں بھی آتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں مجھے اس نے میل کی ہے کہ میں نے اس بلاغ پہ میں نے گیس پوسٹ لینی ہے تو میں نے اس کو اب جواد دوں گا کہ تم نے اس بلاغ پہ گیس پوسٹ لینی ہے تو اتنے پیسے ہیں اس کے تو یہ بلاغ بھی میرا ہی ہے WP Blog Help یہ میرا بلاغ ہے ابھی تو یہ مجھ سے اس نے رابطہ کیا ہے کہ مجھے گیس پوسٹ چاہیے تو یہ گیس پوسٹ میں اب لگانے کہ اس کو رپلائی کروں گا کہ میں نے اتنے پیسے لوں گا میں اس کو بھی نا اس کو دو بار اس کی میلیں آ چکی ہیں تو میں ٹائم نہیں نکال سکا اس کو آنسر نہیں کر سکا تو میں اس کو جلد انشاءاللہ آنسر کروں گا تاکہ میں اس سے ڈیل شیئر کروں اور اس سے پیسے لوں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کی اپنی ویب سائٹ ہوگی تو پھر آپ کو کل کو کسی اور کو پیسے نہیں پی کر دیں جتنے میں مرضی گیس پوسٹ سل کر دیں جو آپ کے رینج میں آتا ہے جہاں کو بندہ مانے گا تو اگر یہ طریقہ کرنا ہو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کوئی ایسا ڈمینڈ ہونا پڑے گا جس کی پہلے سیورت ہو ایکسپائیڈ ڈمینڈ سرچ کیجئے یہاں پہ آپ کو کئی ایسے ڈمینڈ مل جائیں گے ایکسپائیڈ یہ دیکھیں مجھے ڈارٹ کام فرض کیا چاہیے تو میں یہاں پہ آجوں گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ڈمینڈ آ رہے ہیں تو ان کا اگر لیں گے نا پیڈ اکاؤنٹ تو پیڈ اکاؤنٹ کے اندر تو خیر کافی سارے ڈمینڈ اس میں آتے ہیں تو آپ یہ کام یہاں سے کر سکتے ہیں یا فائیور کے اوپر آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایکسپائیڈ ڈمینڈ چاہیے یہاں سے بھی آپ کسی کے سروس بائے کار لیں کہ مجھے ایکسپائیڈ ڈمینڈ چاہیے تو ڈمینڈ جیسے یہ بندہ ہے اگر فرض کیا یہ بندہ آپ کو ڈمینڈ دے گا اس کی پرائس آپ کو چارج کرنی ہے اس نے اپنی سروس کی پندر ڈالر اور پندر سے بیس ڈالر کرنے در آپ کو پڑے گا اس کا ڈمین اور اس کے بعد آپ کو کرنی پڑے کہ اس کی ویب ہوسٹنگ وہ بھی آپ کو سستی سے مل جائے کہیں سے بھی سستی لے لیں کچھ سائٹ جگہ فری بھی ہیں تو وہاں پہ بنا کے ویب سائٹ تو اس کو لوڈ کر دیں اس منجھے کو پتائیں کہ مجھے کون سے میٹرک والا ڈمینڈ چاہیے یعنی ڈی آر کتنے چاہیے یا ڈی آر کتنے چاہیے تو ویسے ایک ڈمینڈ اس سے لے کے تو اس کو رجسٹر کر لیں یعنی آپ کا ایک سو ڈال تک میں خرچ ہو جگا جو آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے ہوسٹنگ کرنی سارا یہ اور بیسک سکل آپ کو صرف ایک دو لیکچے چاہیے اس کے آن لین کو سیٹ اپ کرنے گا کیسے بیسک سکل ویب سائٹ بنانی ہے تو ایسے کہ بیسک سکل کہیں سے یوٹیوب سے چیک کر لیں خود ہی ویب سائٹ سات دی سی بنا لیں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ ایک دو لیکچے کرنے کے بعد کر سکتے ہیں ویب پریس کے ساتھ میں بچے شاید جلد ہی ایسا کوئی لیکچے لوڈ بھی کروں جس میں آپ بیسک ویب سائٹ فورم بنانا سیکھ جائیں گے تو ایسے ہی ویب سائٹ خود بنا لیں اور باقی آپ کے بعد بچہ سو ڈالر سو ڈالر کو آپ خرچ کیجئے گا کونٹینٹ رائٹنگ کے لیے اگر آپ خود لکھنا پسند کرتے ہیں تو خود لکھنا سٹارٹ کریں پھر آپ کے پیسے بچ جائیں گے اگر آپ کو کوئی رائٹر ہائے کرنا ہے تو ایسے ایک ڈیفرن گروپس کے اندر بس آپ دوسروں سے بات چیزی اور ان سے آپ بولے کہ کتنے میں لکھے دے گا کونٹینٹ تو پہلے ویب سائٹ کے اوپر جو اپنی ویب سائٹ آپ کے ہوگی اس کے اوپر پہلے کچھ آرٹکل پبلش کر دیجئے وہ آرٹکل پبلش کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بندہ بھی آپ سے رابطہ کرے گا اس کو پتا چلے گا کہ ان کی ویب سائٹ پہ پہلے سے کونٹینٹ ہے اور اب وہ آپ سے گیس بلاغ لے سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے آپ اس میں پیسے بنا سکتے ہیں گیس پوچنگ کی سروس سیل کر کے آپ لوگ کے ذہن میں اب کئی نئے کوئیسن آئیں گے اس حوالے سے تو آپ لوگ نے جیسے کرنا بلکل نہیں ہے آپ جو کوئیسن آپ کے ذہن میں آئے مجھے لازمی سینڈ کیجئے گا مجھے وارس اپ کریں چاہے گروپ میں بہتر ہے زیادہ گروپ میں آپ کریں ڈسکس تاکہ باقی لوگ بھی مستفید ہو سکیں تو جن لوگ کے پاس میرا فیس بک کا گروپ نہیں ہے تو میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو جانے کر سکیں اور وہاں پہ ڈسکس کرنے چیزیں تو اگر آپ وہاں پہ سوالات پر لگاتے ہیں اس حوالے سے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ میں لازمی گارڈ کروں گا مزید تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئے گی لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ